میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نون اللہ وعلا آلک واصحابک يا نون اللہ سرکار مدینہ راحت خلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان من صل علیہ فی یوم من الف مرت لم یمت حتی یرامک عدا ہو من الجنت جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ آج بھی نہ جھوموں گے تو کب جھوموں گے دیوانوں مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے ماہ ربی الاول میں بھی کسرت درود کی سعادت حاصل نہیں کریں گے تو کب حاصل کریں گے حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں جن سے بند پڑے تو تین سو تیرہ نہیں ماہ ملاد میں روزانہ بارہ سو مرتبہ آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیرو من عملی مسلمان کی نیت تو اس کے عمل سے بہترے یاد رکھی ہے اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اب اس عمل خیر میں جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اچھی نیتیں تو ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا تو بیان سننے کی نیتیں سننے اور نیتیں کرتے جائیں اللہ کی رضا کے لیے سننا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہی بیان کرنا چاہیے ثواب کے لیے سننا چاہیے ثواب کے لیے ہی بیان کرنا چاہیے پھر نگاہیں نیچی ہوں کان لگا کر سنیں ٹیک لگائے بغیر سنیں دوزانوں بیٹھیں جب تک ہو سکے ضرورتاں سمٹ جائیں سرک جائیں تاکہ اوروں کے لیے بھی جگہ کشادہ ہو جائے جہاں کہیں ایسی صورت ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ما شاء اللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں کثیر کثیر عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ ذہن بنائیں کہ اگر دھکا لگا تو صبر کروں گا اور کسی کو گھوروں گا نہیں جھڑکوں گا نہیں الجھوں گا نہیں صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثباب کمانے کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اور جو عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کے حاضرین ہیں یہ بھی نیت شامل فرمائیں کہ اجتماع کے بعد اجتماع کی پہلی نشست کے بعد سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا شعب الایمان حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سولہ حضرت سینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشا تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا یعنی یہ فرض کر دیتا کہ بغیر مسواق نماز ہی نہیں ہوتی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی فرماتے ہیں میں نے اس دن سے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد مسواق کو لازم کر لیا فرمانے مصطفیٰ سنا تو حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن سے عمل شروع کر دیا اور مسواق کو لازم کر لیا سونے سے پہلے مسواق جاگنے کے بعد مسواق کھانا کھانے سے پہلے مسواق کھانا کھانے کے بعد مسواق یہ کیسے سچے عاشق رسول تھے کہ اللہ کے محبوب دانہ قیوب منزہن عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو اس پر ہاتھ و ہاتھ عمل شروع کر دیا اور مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالی کے احکام بنایا ہے چاہے فرض کریں چاہے نہ کریں تو کاش ہمیں اللہ کے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو جو جب جب معلوم ہوں ہم ہاتھ و ہاتھ عمل کرنے کا عزم کیا کریں اور تا حیات اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں حضرت سینہ ابو حرائر رضی اللہ تعالی انہوں نے مسواق کو لازم کر لیا کاش ہمیں بھی مسواق سے محبت ہو جائے اور امیر علیہ السنت تو سنتوں سے محبت کرتے ہیں اور سنتوں سے محبت کا درس دیتے ہیں پیغام دیتے ہیں اور جو عاشقان رسول دعوت اسلامی کو صحیح معنوں میں اپناتے ہیں وہ مسواق کی جیب بھی بناتے ہیں وہ بناتے بھی دل کے سامنے ہیں سبحان اللہ آقا کی سنت سینے کے ساتھ لگی رہے مسواق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب سے سنا مسواق کو لازم کر لیا اور سبحان اللہ میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی حضرت بی بی آمینا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دل کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت مسواق کر کے پہنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے فرمایا مسواق کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں موں کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان مصطفی سنا تو اس کو لازم کر لیا ہے کوئی عاشق رسول جو ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اب میں ہر نماز سے پہلے جب وضو کروں گا تو مسواق کیا کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسواق کر کے دو رکعت پڑھنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے اور موں کی صفائی کا بھی فرما رہے ہیں رب تعالیٰ کی رضا کا سبب یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور کتنی پیاری فضیلت سوحان اللہ بھاری شریعت میں لکھا ہے جو شخص مسواق کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلیمہ نصیب ہوگا مرحبا سنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور جو بدنصیب افیون کھاتا ہوا جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلیمہ نصیب نہ ہوگا اور حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مسواق میں دس خوبیاں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور مسواق کو لازم کر لیں اسلامی بھائی نہیں اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائیوں کے لیے سنت مصطفیٰ اور اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسواق میں دس خوبیاں ہیں مسواق مو صاف کرتی ہے مسواق مسوروں کو مضبوط بناتی ہے مسواق بینائی بڑھاتی ہے مسواق بلغم دور کرتی ہے مسواق مو کی بدبو ختم کرتی ہے مسواق سنت کے مطابق ہے مسواق کرنے والوں سے فرشتے خوش ہوتے ہیں مسواق کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے مسواق جو کرتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں جو مسواق کرتا ہے اس کا معداد درست رہتا ہے سبحان اللہ اور ہم نے یہ دنیاوی فوائد تو حاصل ہو نہیں ہے اصل تو یہ کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے مسواق استعمال کرنی چار چیزیں عقل بڑھاتی چار چیزیں یہ میرے آقا امام شافعی رحمت اللہ تعالی لے فرمان چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول باتوں سے پرہیز جو فضول باتوں سے پرہیز کرے گا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا نمبر دو مسواق کا استعمال مسواق کا استعمال عقل بڑھاتا ہے نمبر تین صلحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت بھی عقل میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور چوتھی بات اپنے علم پر عمل کرنا کچھ اس کے آداب وغیرہ بھی اور مدنی پھول بھی ارز کیے دیتا ہوں مسواق پیلو کی ہو یا زیتون کی ہو یا کسی کڑوی لکڑی کی ہو مٹ مٹائی ایک چھونگلیا لٹل فنگر پنجابی میں کہتے ہیں چیچی چھوٹی انگلی اس کے برابر اور اس کے لمبائی ایک بالشت اس سے زیادہ نہ ہو ورنہ شیطان بیٹھتا ہے ریشے نرم ہوں سخت ریشے ہوں گے اس کے یہ ریشے کہتے ہیں اس کو دانتوں اور مسوروں کے درمیان گیپ کا باعث بن سکتے ہیں مسواق تازہ ہونی چاہیے ورنہ اگر سخت ہو تازہ نہ ہو تو پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیں اس کے ریشے جو ہیں یہ کاٹتے رہیں تاکہ اس کی تلخیص کا ٹیسٹ جو ہے وہ باقی رہے اس کی گریفت کا طریقہ کیا ہے سیدھے ہاتھ میں اس طرح اس طرح لیجی یہ چھنگلیا اور انگوٹھا ایک طرف آ گیا اور اس طرح انگوٹھا سرے پر اور سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر سیدھی طرف نیچے پھر الٹی طرف نیچے اس طرح نہیں ایسے مسواق نہیں کرنی چاہیے ورنہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے مسواق وضو کی سنت قبلیاء ہے اور سنت معقدہ کب ہے جب موں میں بدبو ہو جب استعمال ہو گئی اب پھینکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آلہ ادائے سنت ہے احتیاط کی جگہ پر رکھ دیں دفن کر دیں یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں دبو دینا چاہیے امیر سنت کے دو رسالے ہیں ایک ہے ایک مدنی پھول اور دوسرا رسالہ ہے ایک سو تریسٹھ مدنی پھول یہ پڑھیں گے تو بے شمار سنت اور آداب آپ کو معلوم ہوں گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمان مصطفیٰ پر ہاتھ و ہاتھ عمل کرنا شروع کر دیا اور مسواق کا استعمال شروع کر دیا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اللہ ہمیں بھی فرمان مصطفیٰ پر فرامین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے مزید سنیے صحبہ اکرام علی ردوان کا کیسا جذبہ تھا سنت پر عمل کرنے کا چنانچہ سنن ابی داوود حدیث نمبر چار ہزار نواسی فور زیرو ایٹ نائن حضرت سیدہ خوریم بن فاتق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ایک مرتبہ باروین والے مصطفی حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے میری طرف دیکھا ارشاد فرمائیں تم کتنے اچھے ہو اگر تم میں دو خصلتیں نہ ہوتیں دو عادتیں نہ ہوتیں تو تم کتنے اچھے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم وہ دو خصلتیں کون سی ہیں نقصان پہنچانے کو تو ایک خصلت بھی کافی ہے پھر وہ دو کون سی ہیں فرمایا تحمد لٹکانا اور بال بڑھانا راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا خوریم رضی اللہ تعالی نے فورا ٹینچی منگوائی اور اپنا تہبن اوپر کر لیا بال بھی چھوٹے کروا دیئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فورا عمل کیا کاش ان سچے عاشقان رسول صحابہ کرام علیہ ردوان کے صدقے میں ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائیں اور ہم سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا کریں تو سچے عاشق رسول کو یہ چاہیے کہ وہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر معاملات میں اطاعت کرے پیروی کرے آپ کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا یہ بخاری شریف کے حدیث کا خلاصہ پیش کیا حدیث نمبر سات ازار دو سو اسی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید سنیے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے یہ مشکا شریف کی حدیث پاک ہر امتی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کہ ہر حال میں آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے جو آپ حکم دے دیں اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے آپ کی اطاعت آپ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے ہر امتی پر یہ فرض عین ہے قرآن پاک میں رشاد خدا وندی پرہ پانچ سور نساء آیت نمبر انسٹھ اطی اللہ واطی رسول حکمان اللہ کا اور حکمان رسول کا پیارے آقا علی صلی کے اطاعت فرض ہے لازم ہے اور اللہ تبارک وطعالہ نے پیارے نبی علی صلی کی اطاعت کا حکم دیا بلکہ پیارے آقا علی صلی وسلم ہمارے آقا علی صلی وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اللہ تبارک وطعالہ نے قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا اور تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذابِ جہنم کی وعی سنائی اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے آپ کے احکامات کو سننے کی پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاعت فرمائے مسلم شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر ہے دوہزار دو سو تیراسی فرمایا پیارے آقاہ علیہ السلام نے میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا ہے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو اب ایک گروہ اس کی بات مان کر محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات و رات وہاں سے چلا گیا تو وہ نجات پا گیا اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہی رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لیا اس پر عمل پیرا ہوا تو وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لیا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نام مان کر ہلاکت میں پڑا تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ رسول پاک جو اٹھا کریں ہم لیں جس سے منع کریں ہم اس سے باز رہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا تو حضرت خوریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اطاعت رسول کرنا ہم نے سنا کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کتنے اچھے آدمی ہوں اگر تم میں دو عادتیں نہ ہوتیں عرض کی یا رسول اللہ دو عادتیں وہ کون سی ہیں تو فرمایا تہمل لٹکانا بال بڑھانا تو انہیں ہاتھ و ہاتھ بال کینچی منگوا کر چھوٹے کر دی تہبند بھی اونچا کر لیا تو وہ نادان جو کندوں سے نیچے بال رکھتے ہیں یا استغفراللہ کسی فنکار یا کھلاری کی نکل میں چٹیا بنا کے رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں مرد بنائے گئے ہیں بھئی عورتوں والے انداز کیوں اپنائے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل اللہ کا شکر ادا کریں عورتوں کی طرح بال تو نہ بڑھائیں تو صحابی رسول نے فوراً حکم مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کم کر لی اور تہبند بھی اچھا کر لیا تو کاش وہ غلامانِ مصطفیٰ وہ عاشقانِ مصطفیٰ وہ عاشقانِ ملاد جو پانچے ٹکھنوں سے نیچے رکھتے ہیں اوپر کیا کریں پینٹ کہ وہ پانچے نیچے جا رہے ہیں یا شلوار کے یا پجامے کے یا تہبند کے تو یہ درست نہیں ہے اور بلکہ اس کے لیے وعید ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظرِ کرم فرمائے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے حضرتِ سیدنہ ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے وہ کون لوگ ہیں تین بار فرمایا کیا فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظرِ کرم فرمائے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو حضرتِ سیدنہ ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے وہ کون لوگ ہیں فرمایا تکبر سے اپنا تہبن لٹکانے والا نمبر دو احسان جتلانے والا نمبر تین جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظرِ کرم نہیں فرمائے گا اس سے مراد کرم کا دیکھنا اور پاگ نہیں فرمائے گا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاگ نہیں فرمائے گا اس کے گناہ نہیں بکشے گا اور یہ تین قسم کے لوگ تکبر سے تہبن لٹکانے والا احسان جتلانے والا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا یہ تین عنایتوں سے محروم رہیں گے وہ نادان جو فیشن پر مر مٹ رہے ہیں سنتیں چھوڑ رہے ہیں اور تخنوں سے نیچے شلوار پجامہ یا تہبن یا پینٹ کا پانچہ رکھتے ہیں تو ایسا نہ کریں اور فرمانِ مصطفیٰ پر عمل کریں اور اس کو اونچا کریں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تکبر سے اپنا تہبن گھسیٹا ہوا چل رہا تھا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا فرمایا ازار یعنی تہبن کا جو حصہ تخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامینِ مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے مزید سنیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا حکمِ مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ کاتبِ وحی امیر المؤمنین حضرتِ سینہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی جو کہ بہت ہی برد بار سور و تحمل والے تھے انہوں نے کسی بنا پر مسلمانوں سے عطیات کو روک لیا حضرتِ سینہ ابو مسلم خولانی قدیسہ سر روح النورانی کھڑے ہوئے عرض کی اے معاویہ یہ مال نہ تو آپ کی محنت سے آیا نہ آپ کے باپ کی محنت سے اور نہ ہی آپ کی ماں کی محنت و کوشش سے یہ سن کر امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی ان کو جلال آیا غضب آیا تو آپ ممبر سے اترے لوگوں سے فرمائے اپنی جگہوں پر رہیں اور ان کی آنکھوں سے نظروں سے اجل ہو گئے کچھ دیر کے بعد غسل کر کے تشریف لائے ارشاد فرمایا ابو مسلم نے مجھ سے ایسا کلام کیا کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور غصہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو صرف پانی سے بجایا جاتا ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے اور میں نے گھر جا کر غسل کیا اور ابو مسلم نے سچ کہا بے شک یہ مال نہ تو میری محنت سے ہے اور نہ ہی میرے باپ کی محنت سے اس لیے آؤ اپنے عطیات لے جاؤ کیسے تحمل کا ٹولرینس کا مظاہرہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ایسی بات کہی گئی کہ آپ کو جلال آیا مگر آپ نے اس غصے کو نافذ نہیں کیا بلکہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا کہ غصہ آ جائے تو غسل کر لے تو گھر جا کر آپ ہاتھ و ہاتھ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے جا کر غصل کر کے تشریف لائیں اب اللہ کرے ہم بھی غصہ آئے تو اس کو نافذ نہ کریں بلکہ اس کو ضبط کریں اور اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور بالخصوص ما شاء اللہ کے پی کے خیبر پختون خواہ کے عاشقانِ رسول جو تین روزہ تربیتی اجتماع کے لیے مدنی مذاکروں کے لیے امیرہ علیہ السنت کی زیارت کے لیے نگرانِ شورا سے تربیت لینے کے لیے تشریف لائیں حاضر ہوئیں وہ بھی ذہن بنائیں کاش ہمیں بھی فرمانِ مصطفیٰ پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے کاش صحابہِ کرام علیہم ردوان کے صدقے میں محمد الرسول اللہ مکہ مدینہ والے مصطفیٰ قعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدوحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتاز کا جذبہ نصیب ہو جائے ہم زبانی جمع خرچ سے نکل جائیں اور عملی طور پر سچے سچے عاشقِ رسول بن جائیں وہ عاشقِ رسول جو فرامینِ مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو ایسے بن جائیں دیکھیں امیرہ السنت عاشقانِ رسول کو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یاد رکھنا سبی چھوڑنا مت کبھی دامنِ مصطفیٰ عاشقانِ رسول رحمتِ قبریہ تم پہ ہو دائمہ ہے ہماری دعا عاشقانِ رسول تم پہ فضلِ خدا رحمتِ مصطفیٰ ہو بروزِ جزا عاشقانِ رسول کاش دنیا میں تم دو بفضلِ خدا دین کا ڈنگ کا بجا عاشقانِ رسول تم پہ ہو قبر میں ہر جگہ حشر میں سایہِ مصطفیٰ عاشقانِ رسول عاشقانِ رسول کو امیر اہل سنت جو کہ آپ بھی سچے عاشقِ رسول ہیں عشقِ رسول کا پیغام دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں سنتِ رسول کا پیغام دے رہے ہیں عاشقانِ رسول کو دعاوں سے نوازنے کے بعد اب عاشقانِ رسول کو امیر اہل سنت تنبی فرماتے ہیں بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول عالموں پر ہسے بھبتیاں بھی کسے ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول جو کہ گانے سنے فلم بینی کرے ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول بدنگاہی کرے بدکلامی کرے ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول کھائیں رزقِ حرام ایسے ہے بدلگام ان کو کس نے کہا عاشقانِ رسول عد توڑا کرے جھوٹ بولا کرے ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول چغلیوں تحمتوں میں جو مشغول ہوں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول گالیاں جو بکے عیب بھی نہ ڈھکے ان کو کس نے کہا عاشقان رسول داڑیاں جو منائے کریں خیبتیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کاش اتار کا طیبہ میں خاتمہ ہو کرو یہ دعا اوہ کیسا عاشق رسول ہے جو نماز نہیں پڑتا اوہ کیسا عاشق رسول ہے جو روزے نہیں رکھتا اوہ کیسا عاشق رسول ہے استغفراللہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے آوازیں کستا ہے اوہ کیسا عاشق رسول ہے جو گانے سنتا ہے جو فلمیں دیکھتا ہے بدنگاہی کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ کیسا عاشق رسول ہے جو مالِ حرام کھاتا ہے ایسا بدلگام ہے جو وعدہ وفا نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے جو مسلمانوں کو ستاتا ہے مسلمانوں کے دل دکھاتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے جو چغلیاں کھاتا ہے تحمتیں رکھتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے جو گالیاں بگتا ہے کسی کا عیب چھپانے کے بجائے کھولتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے جو داڑیاں مڑاتا ہے یہ کیسا عاشقِ رسول ہے تو کاش ہم سچے عاشقِ رسول بن جائیں نماز پڑھنے والے فرض نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاش ہم تحجد اشراق چاشت عوابین پڑھنے والے عاشقِ رسول بن جائیں صرف رمضان کے روزے نہیں بلکہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنا سنت ہے اور اب تو بارویں شریف کا مبارک مہینہ آگیا بارہ تاریخ کو بھی روزہ رکھیں ہم تو ایسے عاشقِ رسول بنیں علماء پر ہسنے والے نادان نہ بنیں بلکہ علماء کا عدب احترام کرنے والے بنیں کاش ہم گانے باجےوں سے بچنے والے بنیں بدنگاہی سے بچیں بدکلامی سے بچیں رسکِ حرام سے بچیں احد توڑنے سے بچیں جھوٹ بولنے سے بچیں لوگوں کو مسلمانوں کو ستانے اور دل دکھانے سے بچیں چغلیاں اور تحمتوں میں مشغول نہ ہوں بلکہ ان سے بچیں سچے عاشقِ رسول بن جائیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہاتھ و ہاتھ فرمانِ مصطفیٰ یاد آیا قسموں کے پر جبکہ آپ کو بہت جلال آیا تھا آپ سے ایسی بات کہی گئی کہ آپ غصے میں آگئے تو آپ نے غصہ نافذ نہیں کیا بلکہ فرمانِ مصطفیٰ یاد آیا اور اس پر ہاتھ و ہاتھ عمل کیا اور ہمیں غصہ آجائے تو آپ اسے باہر ہیں جو ہاتھ میں چیز آئے اٹھا کے مار دی اور اگر وہ کمزور ہے تو اس بچارے کو کوئی ہاتھ رکھ دیا بچوں کی امی کو یا بچوں کو یا شاگرد کو کسی کمزور آدمی تو اس کو تو دبوچ لیا بچارے کو اور اگر کوئی طاقت وارے پہنچ نہیں ہے تو اس کو گالیاں بگنا شروع ہو گئے بدکلامی شروع کر دیا استغفراللہ عاشقِ رسول ایسا ہوتا ہے نہیں عاشقِ رسول کو بردبار ہونا چاہئے جہالت سے دور رہنے والا ہونا چاہئے بردباری کیا ہے بردباری یہ ہے کہ کوئی ایسا قول یا فعل کوئی ایسا عمل جو غصہ دلانے والا ہے اس پر آدمی غصے میں نہ آئے یہ بردباری ہے یہ ٹولرینس ہے یہ قوتِ برداشت ہے یہ تحمل ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور یہ تحمل جو ہے بردباری جو ہے حلم جو ہے یہ سنتِ الہیہ ہے سنتِ مصطفیٰ ہے سنتِ انبیاء ہے سنتِ اولیاء ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور بیجا غصے سے بچائے غصے کی تعریف کیا ہے کیا غصہ حرام ہے اور غصہ ضبط کرنے کے کیا فوائد ہیں اس کے لئے آپ کو مشورہ دوں گا امیر اللہ سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج وہ پڑھ لیں عملی علاج اور اورات وغیرہ بھی امیر اللہ سنت میں اس میں درج فرمائے ہو گئے ہیں تفصیلت ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمانِ مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ اس کی جھلک پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار چار سو بہتر ان صحابی کا نام ہے حضرت سیدن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کچھ طلب کیا کچھ مانگا میرے آقا علی صلات اسلام نے عطا فرمایا پھر کسی موقع پر مانگا آقا علی صلات اسلام نے عطا فرمایا تیسری دفعہ پھر سوال کیا ارشاد فرمایا اے حکیم یہ مال سبز باغ ہے ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر دل کی استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے اگر تماع اور لالج سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر وقت کھاتے جائیں اور پیڑ نہ بھرے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت سیدنا حکیم رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ کے سوا آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرمایا انکار کر دیا پھر فاروق عاظم کا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بار 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 اسرار کیا مگر حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انکار ہی کیا اس پر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے مسلمانوں اے مسلمانوں کی جمعات میں حکیم پر تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ مال غنیمت سے ان کا جو حق بنتا ہے میں ان کو دیتا ہوں وہ لیتے نہیں انکار کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا دیا نہیں لیا یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرمایا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کا کیسا جذوہ سبحان اللہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطیجیں اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے انہوں نے عمر پائی ایک سو بیس سال کی ساٹھ سال جاہلیت کے گزرے ساٹھ سال اسلام مفتی احمدیار خان ایمیر رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہ سمجھتے تھے بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں دے کر سوال سے منع فرماتے تھے دے کر منع فرماتے تھے اور بھی اس حدیث پاک کے تحت بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ فرمانِ مصطفیٰ پر ہاتھو ہاتھ عمل کیا اور زندگی بھر اس پر عمل کیا کاش ہم بھی فرامینِ مصطفیٰ کتنے سارے ہمیں معلوم ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں اور ماہِ ربی الاول میں تو اس کا اور بھی زیادہ اور خوب 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 احتمام ہونا چاہیے بہرحال دعوت اسلامی کے ہفتوار اجتماعات میں آئیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدرست المدینہ بالغان میں پڑھیں گے یا پڑھائیں گے عاشقانِ رسول کی صحبت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فرامینِ مصطفیٰ بھی معلوم ہوتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے فرامینِ مصطفیٰ معلوم بھی ہوتے رہیں گے اور عمل پر بھی مبلغین ابھارتے رہیں گے انشاءاللہ عمل کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام جو ہیں ان میں بھی خوب احتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ لینے کی سعادت اطاف فرمائے کچھ سرمہ لگانے کے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت میں ہیں تمام سرموں میں بہتر سرمہ اثمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتار پلکیں اگاتا ہے پتھر کا سرمہ استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرمہ یا کاجل بخدر زینت مرد کو لگانا مکروح ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں سوتے وقت سرمہ سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے سرمہ استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی ہیں دائیں میں تین بائیں میں تین کبھی دائیں آنکھ میں تین بائیں یعنی الٹی میں دو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو دونوں میں باری باری لگائیے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتوبت المدینہ کی دو کتابیں آپ خرید فرمائیے بہار شریعت حصہ سولہ تین سو بارہ سفرات پر مشتمل اور سنتیں اور آداب ایک سو بیس افعاد اس کے علاوہ اور دو رسالے بھی ہیں ایک ہے ایک سو تریسٹھ مدنی پھول امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے ایک رسالہ ہے ایک سو ایک مدنی پھول ان سے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں اور آداب بھی معلوم ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ